دوستوں اگر آج کی ویڈیو آپ نے نہ دیکھی تو آپ سمجھ لیں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا آج دوستوں میں صرف آپ سے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے اوپر ہی بات نہیں کروں گا بلکہ پوری آن لین انڈسٹری سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ اگر آپ واقعی میں آن لین ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور آن لین فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جس کو سمجھ لیا اگر آپ نے تو آپ کا ہی فائدہ ہے آپ ہی کی ارننگ ہوگی نمبر ون پہ دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں ابھی جو فرسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ میں بات کروں گا وہ ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ اور سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ذرا ان ڈیپ ڈپٹ میں جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں کہ 27.8 بلین کی ایفیلیٹ مارکٹنگ انڈسٹری ہے 2024 میں گوگل کے مطابق اب اگر آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ اگر 27.8 بلین کی وط رکھتی ہے یہ انڈسٹری 2024 میں تو 2025, 6, 7 اس میں یہ کیا ورث رکھے گی اور یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی کیونکہ آن لائن انڈسٹری آہستہ آہستہ گروگ کرتی ہی چلی جا رہی ہے دوستو ابھی میں سب سے پہلے کچھ مسٹیکس کے حوالے سے بات کروں گا ایفیلیٹ مارکٹنگ میں جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو دوست ایفیلیٹ مارکٹنگ کر کے ارننگ کر رہے ہیں وہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور جو بلکل بگنر ہیں وہ آج میری بات کو سن کے سمجھیں گے اور اچھے طریقے سے سمجھ کے سیکھ کے میری باتوں کو آج ایمپلیمنٹ کریں گے اور پھر خود دیکھیں گے کہ ایفیلیٹ میں ان کو کیا ریزلٹس آتی ہیں مسٹیک نمبر ون پر بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں جو مسٹیک کرتے ہیں ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں ایمیزون ایفیلیٹ بھی جوائن کر لیتے ہیں یا ڈی جی سٹور کرتے ہیں یا ہوسٹنگل کرتے ہیں یا ایمپیکٹ کرتے ہیں اور جن جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ سب کی پلیلسٹ میرے اسی چینل کے پر اوے لے والا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایفیلیٹ کے نیٹ worک کو جوائن کرتے ہیں پروگرام کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک کسی پلیٹ فارم کے اوپر جاکے اس کو پروموٹ کرتے ہیں کافی ٹائم پرموٹ کرنے کے بعد ان کو وہ ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ ایک پلیٹ فورم کے اوپر سٹک ہوتی ہیں جبکہ ایفلیٹ مارکٹنگ کا مطلب ہے آپ نے ہر صورت ہر طریقے سے ٹرافک کو گین کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں جیسے میں اگر ایفلیٹ مارکٹنگ کرتا ہوں تو دوستو میں اس کے لیے سوشل پلیٹ فورمز کا بھی استعمال کرتا ہوں آرٹیکلز کا بھی استعمال کرتا ہوں ویڈیوز کے تھرو بھی اس کو پرموٹ کرتا ہوں یوٹیوب کا بھی استعمال کرتا ہوں ٹک ٹاک کا بھی استعمال کرتا ہوں انسٹاگرام ریلز کا بھی استعمال کرتا ہوں ٹک ٹاک کا بھی استعمال یہ سب چیزوں کا استعمال کر رہا ہوتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی ایک پلیٹ فورم سے سیلز اور کلکس آ رہے ہوتی ہیں اب بہت سارے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جو کہ مسٹیک ہے وہ کسی ایک پلیٹ فرم پہ جاتی ہیں اسے ایک پلیٹ فرم کے اوپر ایک دو دن کام کرتی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں ٹریفک نہیں آ رہی یہ میں ان کے لیے بات کروں جو بلکل بیگنر ہیں جن کو سیلز نہیں آتی ہیں اب جب ان کو سیلز نہیں آ رہی ہوتی ہیں یا ان کی ایک پلیٹ فرم کے اوپر وہ سٹک ویوے ہوتی ہیں تو وہ دوسرے پلیٹ فرم کو ڈسکوری نہیں کرتے ریسرچ ہی نہیں کرتے جبکہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو ڈیفرن ڈیفرن پلیٹ فرمز ہی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہوں وہ اس کو ڈسکورڈ نہیں کہا رہے ہوتے اب کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ جی ادھر سے ٹرافک نہیں آتی جب ٹرافک ہی نہیں آتی تو سیلز کہاں سے ہوگی آن لائن انڈسٹری کے اندر اب آتے ہیں تھوڑے سے اور ڈیپ باتوں کے اوپر تاکہ میں چاہتا ہوں کہ بیگنرز کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اتنی بینیفٹ ہو اتنی سٹرونگ ہو کہ آج اگر آپ کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتانا تو کچھ سیکھ کر جائیں دوستو میری بات یاد رکھے گا کہ آن لائن ورک کے اندر ٹرافک امپورٹنٹ ہے بس سمجھ نہیں یہ بات آپ فری لینسنگ کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ یوٹیوب بے شک کرتی ہوں آپ چاہے آرٹیکلز لکھتی ہوں آپ چاہے بلوگنگ کرتے ہوں آپ کا ٹرافک کا آنا مست ہے آپ جب تک ٹرافک گین نہیں کرتے آپ اپنی آثورٹی بیلڈ نہیں کرتے آپ جب تک اس کے اوپر ٹارگیٹڈ آرڈینس کو بیلڈ نہیں کرتے اس نیچ سے ریلیٹڈ سر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا آن لائن انڈسٹری میں ٹکنا بڑا مشکل ہے کیا کرنے اگر دیکھیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے بھی بہت سارے طریقے جیسے میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئے سوشل سائٹس آرٹیکلز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میتھرز انہی میں ہی ایک بلوگنگ بھی ہے بلوگنگ کیا ہے کہ آپ ورڈ پریس کے اوپر بلوگ کو کریٹ کرتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد آپ گوگل پر اس کو رینک کرتے ہیں اسیو کر کے اسیو سے جب وہ رینک ہوتا ہے تو گوگل سر سے جو بھی ٹرافک آپ کے بلوگ کے اوپر آتی ہے اس کے آرٹیکلز میں آپ کے ایفرنڈ لنک لگے ہوتی ہیں ان ایفرنڈ لنک کے تھرور جب سیلنگ ہوتی ہے تو آپ کو اس کا کمیشن ملتا ہے چلیں تھوڑا اور ڈیپ چلتے ہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خالی یوٹیوب پر آ کر اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں کہ آپ صرف میری یا کسی کی بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ کی اپنی کوئی ارنی نہ ہو رہی ہو that is very painful آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کو ان ڈیپ جا کے سوچنا ہوگا دیکھو اگر آپ یہی دیکھتے رہو گے کہ یوٹیوب پہ آج میں کیا بتا رہو کل کوئی اور کیا بتا رہا ہے پرسن کوئی اور کیا بتا رہا ہے اور وہ آپ infuse ہوتے رہو گے آپ کو کہو یہاں میں ایسا کرتا ہوں اون لائن سیلنگ کرتا ہوں اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں فری لنسنگ کرتا ہوں اچھا میں ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتا ہوں اچھا میں ایسا کرتا ہوں میں کوئی اور چیز کرتا ہوں بھائی آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے آپ کے لیے آپ کو آپ کی کئی سے بھی ارننگ نہیں ہو جائے ایسے کئی سے بھی ارننگ نہیں ہوگی کسی ایک جگہ پہ آپ کو آتھورٹی کو بیلٹ کرنا ہوگا میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو مجھے انڈسٹری کے اندر آن لائن کام کرتے ہوئے سات آٹھ سال کے قریب تو ہو چکے ٹھیک ہے اب میں سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی جانتا ہوں میں ایسی او بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا خود انسٹرکٹر ہوں مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک ٹائم لگ گیا ایک وقت لگ گیا کچھ سال لگ گیا لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا کوئی ٹائم ویسٹ ہو کیونکہ ہم نے میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے اپنی لائف میں یا اپنی آن لائن انڈسٹری کے کام میں جب اتنا ٹائم لگایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ سکسیس ملی ہے بھائی سو فیلئر کے بعد کوئی ایک سکسیس ملتی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی بندہ آپ کو یہ بتا دے گا میں بتاؤں گا کہ یار میری یہ ارننگ ہوئی ہے یا کوئی بندہ بتا میری تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس نے پتہ نہیں سو فیلئر دیکھے ہوں گے پیچھے اس کے بعد اس کو کسی چیز میں ملتی ہے کوئی کامیابی ملتی ہے بھائی میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کا وقت ضائع ہو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو آپ لوگ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کریں یوٹیوب کے خالی ویڈیوز دیکھیں بلکہ آپ کو سیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ٹریفک ایمپورٹنٹ ہے اور صرف میں ایفیلیٹ کی بات نہیں کی آپ فریلینسنگ کریں آپ فائیور کے اوپر گیگ بنیں آپ ورک پہ کام کریں آپ کو ایمپریشنز چاہیے اس دکان کے اندر جب تک کوئی کسٹمر نہیں آتا وہ دکان خالی پڑی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یعنی کہ ایک دکان ہم کھولتے ہیں اور اس کے اندر ہم جوتے بیشتے ہیں کپڑے بیشتے ہیں پتہ نہیں کیا بیشتے ہیں جب کچھ بیشتے ہیں لیکن وہ کسٹمر تو آتا ہی نہیں ہے جب اس میں کسٹمر نہیں آئے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب کسٹمر ہی نہیں آ رہا ہوگا اس کے اندر تو ہماری ارننگ کیسے ہوگی تو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ٹرافک ایمپورٹنٹ ہے ٹرافک لانی ہے ہر طریقے سے لانی ہے ہر جگہ سے لانی ہے ہر پلیٹ فارم سے لانی ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بلاغنگ کے تھرو جب آپ بلاغنگ کرتے ہیں تو گوگل سے آپ کو اس کی ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت زبردست ٹرافک ہوتی ہے اورگینک ٹرافک ہوتی ہے تہیے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں پیڈ ایڈز کے بارے میں تو بھائی میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کو گوگل ایڈز فیس بوک ایڈز چلانا ہاتا ہے کیمپینز رن کرنی ہاتی ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایڈز پر میں اتنا پیسہ لگاؤں گا تو مجھے اتنی کنورجن آئیں گے تو میں اس کو کور اپ کر سکتا ہوں then you can go اگر آپ نہیں کر سکتے then you can go for the SEO یا پھر آپ اورگیننگ طریقے سے ہیں گے پنٹر سے ٹرافک لیں گے کورا سے لیں گے میڈیم سے لیں گے بلاغز بنائیں گے SEO کریں گے بہت ساری چیزیں کریں گے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں آنے والے ٹائم میں میری جو ویڈیوز ہوں گی وہ ساری کے ساری بلاغنگ سے ریلیٹڈ اور ایفیلیٹ مارکٹنگ میں مزید ان ڈیپٹ میں جانے کے لیے آپ کو بتائی جائیں گی آپ کو سکھایا جائے گا اس طرح سے آپ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی بتائیں گے اور جتنی چیزیں کبر اپ کر سکتے ہیں آن لائن انڈرسٹری کے اندر اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی لیکن مسٹیک سب سے بڑی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر سٹک ہوتے ہو فور دا آن لائن ورگ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایفلیٹ مارکٹنگ میں ایک پلیٹ فارم پر سٹک ہوتے ہو نو دس سے پندرہ پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو پرموٹ کرنا ہوگا تب جا کر آپ کو ایک آثورٹی بلڈ ہوگی اور پھر آپ کو ایفلیٹ سیلز رہیں گی یہ میں نے بنائی بیگنرز کے لیے رہا ہوں جو کر رہے ہیں وہ میری بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے اور یہی ایمپلیمنٹ یہی ایمپلیمنٹ باقی آن لائن کاموں میں بھی ہے چاہے وہ آپ ایک کامرس کرتے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں دوستوں آج میں سکرین پر نہیں آیا اب تھوڑا سے مجھے تھا کہ میں کچھ تھوڑا انڈیپ بات کروں آج آپ لوگوں کے ساتھ اور انڈسٹری کے بارے میں بھی بتاؤں کہ ایفلیٹ انڈسٹری کی ورث کیا ہے اور 27.8 بلین کوگل کے مطابق 2024 میں اس کی ورث ہے تو آپ اس اپرچنیٹی کو مس نہیں کریں گے آپ اس اپرچنیٹی کو آپ صرف پرموٹ کرتے ہیں اور پرموٹ کرنے کے بعد آپ کمیشن لیتے ہیں جب وہ چیز سیل ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی بیوٹی ایفلیٹ مارکٹنگ کی یہی ہے میں دوست ہوں آپ سے نیکس میڈیو میں ملتا ہوں نئے آرلین ارلڈنگ میتھڈ کے ساتھ مزید ہم بات کریں گے اور پھر سکرین پہ آئیں گے کچھ ٹیسٹنگ سے آل رہی ہیں کاموں کے اوپر کچھ ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں آنے والی ابھی ویڈیوز کے اندر تو میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں so till now take care and good bye